اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے فولو گیا انسٹراغرام پر اور میں نے جو ہے 30 کے فولورز ہو گئے اور اسی خوشی میں میں نے کہا کہ میں کپکیکس پناہ لیتی ہوں تاکہ جو ہے سیلیبریشن بھی چھوٹی موڑی ہو جائے گی اور ریسپی بھی بن جائے گی تو سب سے پہلے میں نے تین انڈے لیے اس میں جو ہے میں نے ایک کپ چینی لیے اس کو میں نے پیس لیا جب پاودر فارم میں چینی ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے یہ ایک کپ سے تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی اس کے بعد تین سے چار منٹ تاک آپ نے جو ہے اس کو الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کرنا ہے اگر آپ لوگا ہاتھ سے کریں گے دوسرے بیٹر سے تو آپ لوگوں کو جو ہے پندہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے اس کے اندر اوئل ونیلا ایسنس ڈال لیا اس کے بعد میں نے ڈرائی انگریڈینٹس ڈال لیا جیسے کے آل پرپس لور ایک کپ بیکنگ پاودر 1.5 ٹی سپون اس کو میں نے سٹرین کر لیا اور آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے بیٹ نہیں کرنا بیکنگ میں آپ لوگ جتنی بھی چیزیں لیں گے آپ لوگوں نے روم ٹیمبریچر پر لینی ہے پہلے ہی نکال کے رکھ لیں تھنڈی چیزیں نہیں ہیں آپ لوگوں نے ڈال دینی فرید سے نکال کے تو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر دودھ بھی ایڈ کیا اور اس کو مکس کر لیا جب آپ لوگوں کی کنسسٹنسی آجائے گی تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو بیک کر لینا ہے تو اس کے لئے میں نے جو ہے کپکک مال سے لیے تھے اور جو ہے گریز کیا میں نے اس کو پین کو کپکک والے کو اور اس کے اندر یہ رکھ دی دی ہے میں نے اور آپ لوگوں نے اس کو فل کرنا ہے اور پورا آپ نے فل نہیں کر لینا آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے اگر آپ لوگ اس کو پورا پورا فل کر دیں گے تو یہ جو ہے پھول کے بہت زیادہ باہر آجائے گا جب آپ لوگ اس کو بیک کرنے کے لیے میں نے پتیلے کو لکھ دیا تھا پندہ منٹ کے لیے اس کے بات بیک کرنا ہے آپ نے پہلے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کے بعد آخری پانچ منٹ آپ نے لو پلیم پہ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے کپککس بن چکے ہیں اور جو ٹائمنگ آپ آپ لوگوں کہیے اتنے سے ہی آپ نے اس کو بیک کرنا ہے پندرہ میں ٹوٹل لیں گے دس میڈیم فلیم اور آخری پانچ منٹ لو فلیم اب میں نے ڈالک چوکٹر لی اس میں تھوڑا سا ڈال کے جو ہے میں نے ہیٹ کرنے کے لئے ڈھک دیا تاکہ جو ہے ملٹ ہو جائے اور میں نے کوٹنگ کر دی تھیک کوٹنگ آپ نہیں کرنی ہے اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اوپر سپرنکل ڈال دیا یہ باقی کا جو بیٹر پچا تھا اس کے اندر جو ہے میں نے ڈالک چوٹر ڈال کے بیک کر دیا اب باقی کے جو ہے کپککس کو میں ڈیکوریٹ کر رہی تھی آپ لوگ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے اتنی پرفیٹ ڈیکوریشن نہیں کی بڑھ ٹرائے کیا تھا تو اس طرح سے بن گیا تھا اور یہ دیکھیں جو ہمارے کپککس سے دوسرے والے وہ بھی کتنے اچھے سے بنے تھے اور اس کے اندر چوکٹر ڈال کے میں نے بیک کیا تھا تو دیکھیں اندر جو ہے چوکلیٹی ٹیسٹ آیا تھا بہت مزے کے بہت سوفٹ بنے تھے ضرور آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کرنی ہے ریسپی اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ انسٹرکرام پر ضرور شیئر کرنا ہے ڈی ایم میں آپ لوگ پچر بیچ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جب میں نے بیٹر کو ہاف سے تھوڑا سا زیادہ میں نے فیل کر دیا تھا کہ پھول کے کتنے زیادہ باہر آگئے تھے پھول گئے تھے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی غلطی بھی شیئر کر دیا تو آپ لوگوں نے حافل ہی کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا پھر ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ